بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عمر آر سپورٹس اپ دیت ویو اپ روک اگردی سیزن ایت کا اب رومانچک دور ضرور آ چکا ہے کیونکہ انتیم سمیں پر ہر ایک ٹیم چاہتی ہے ہر ایک میچ جیتنا لیکن کل کا مقابلہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوا پتنا پائرٹسو ورزز دبانگ دہلی کے درنان کے لگیا جس میں سے دبانگ دہلی نے تہلے ہاپ میں نو پوئٹ کی نید بناتے رکھتی تینے کی دوسرے ہاپ کے پہلے سمیں پر لی پتنا پائرٹس کو لیڈ کو برابر کر لیا لیکن ویجے مالک کی سوپر رئے تھے انتیم سمیں پر میچ کام کروک دے کھا لیا اور یہ مقابلہ دبانگ دہلی نے تین پوئٹ کے ساتھ اس مقابلے کو جیت درج کر لی دبانگ دہلی نے تین پوئٹ کے ساتھ انتیس اور بتیس کے ساتھ پہلا مقابلہ دبانگ دہلی نے جیت لیا جس میں سے سمدیپ نرمان نے آٹھ پوئٹ لیے اور ویجے مالک نے نو پوئٹ لیے دوسرا مقابلہ گجران جنٹس برسل ویڈیو ممبا کے درلیان چلا گیا چوبیس اور چوبیس کے ساتھ اس مقابلے میں تائی مقابلہ ہوا آج کا پہلا مقابلہ ہریانہ سٹیلرز ویڈیو پلٹر کے درلان دھلا جائے گا شام سارے ساتھ مجھے دوسرا مقابلہ پوئٹ لیے گجران جنٹس برسل ویڈیو ممبا کے درلیان سالے آن بجھے شام مقابلہ شروع ہوگا پوئٹ سٹیپل میں بڑنا ہو ہر ایک دن ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر آج جنٹا پنگ دیلی کی ٹیم ہے 42 پوئٹ کے ساتھ 30 نمبر پر پتنا پائرٹس کی ٹیم 40 پوئٹ ان کے ہیں 30 نمبر پر دنگیورو بولز 49 پوئٹ ان کے ہیں چوتھے نمبر پر یو پی او تھا 33 پوئٹ ان کے ہیں پانچ میں نمبر پر جے پو اپن پن تھر 31 پوئٹ یوں ممبا چھتے نمبر پر ان کے دلی 31 پوئٹ ہے تانیل خلائیواز کے 30 پوئٹ ہیں اور دنگال واریرز کے 30 پوئٹ ہیں ہریانہ سٹیلرز کے ہیں 40 پوئٹ ہے گجران جنٹس کے ہیں 30 پوئٹ اور پنری پلٹنس 21 پوئٹ کے ساتھ جارنے نمبر پر تیل پوئٹ ٹائکنز ان کیم سمیت پر ہیں 12 پوئٹ جنٹس کے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ